اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و اسلامتی والی خوشی والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور ہماری تمام الجنوں کو تمام پرشانیوں کو جمعہ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے آمین یقینا ناظرین آپ نے ہمارا ہپی لائف چینل سبسکرائب کیا ہوگا اگر ابھی دیکھ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیجیے سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد بیل آئیکان کے بٹن پر ضرور اکلیک کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَدْتًا النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ قُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِتْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْصَاهَا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ آج ہم آپ کو ایک مختصر سے عمل اور وزیفہ بتانے لگے ہیں اگر آپ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے بسم اللہِ مَجْرِيهَا وَمُرْصَاهَا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اس کا ویرد رکھیں اس کو ہر وقت پڑھیں منحسوس صبح اور شام اس کو 21-21 مرتبہ پڑھیں تو ہر قسم کی بندش رکاوٹ اور پرشانی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوگی خرش حالی کے اور فروانی کے دروازے کشادہ ہوں گے دروازے کھلیں گے ہر قسم کی بندش جو ہے رشتے کی بندشو کاروبار کی بندشو رزق کی بندشو شادی بیعگی بندشو تو یہ وزیفہ یہ عمل آپ رکھیں اور اگر بطوری وزیفہ آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صبح و شام 113 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 21 دن یا 41 دن آپ نے پڑھنا ہے 113 مرتبہ صبح و شام آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں کھین رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران اس عمل کو آپ جاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے ہر جائز کام میں رزق حلال میں تعلیم میں شادی بیعہ میں کسی بھی قسم کے ریکارڈ بھی نہیں ہوگی پرشانی نہیں ہوگی ناکامی نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ہر جائز کام بہترین اور اخسن طریقے سے انجام کو پہنچے گا آپ کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں گے آپ کے رزق میں رزق حلال میں فروانی آئے گی آپ کے غم پرشانیاں دور ہوں گی تنہازہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ مجریہ ومرساہ ان ربی لغفور الرحیم اسے آپ بطور ذکر کے پڑھیں صبح اور شام پڑھیں اکیس مرتبہ صبح اور اکیس مرتبہ شام کو پڑھیں اللہ تعالی ہماری تمام برشانی اور ارجنوں کا اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے آمین